آشیانہ اقبال سکیم کیس فواد حسن فواد کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا گیا احتساب عدالت نے فواد حسن فواد کو پندرہ اکٹوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا اس حوالے سے مزید جانے کے محمد سکلیند جاوید سے جی محمد سکلیند جاوید آگاہ کیجئے اگہ عدالت نے کیا حکم جاری کیے ہیں سکینڈل کیس فواد حسن فواد کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا ہے عدالت نے ملزم کو پندرہ اکٹوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ملزم پر الزام ہے کہ اس نے اپنے اقتیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو کروڑوں پر نقصان ہو جائے تھا جس نے اس نے کاسا کامپنی کو ٹکا دینے کے لیے لطیف اینڈ سانس کا ٹکا منطوب کیا تھا اور اس حوالے سے جو انکواری ہیلڈ کی گئی تھی اس کی ریپورٹ بھی سے دلائے رکھی اور بعض لوگوں کو بلیک میلنگ کے لیے اس حوالے سے یہ بھی اچھا سکلینز عبید مدروکہ باپ کی ملاک بورڈ میں سات سو ستر ناجائز بھڑتیوں کے کیس کے حوالے سے بھی اپڑٹ کیجئے گا اعتصاب عدالت کے جائے مدروکہ باپ کی ملاک بورڈ میں سات سو ستر غیر پونے بھڑتیوں کیس کی سمات ہوئی جس پر ملزم آصف آشمی سمیت دیگر نو ملزمان پیش ہوئے جس میں عدالت نے مزید تمہار تیرہ اککتوبر تک مفی کرنی ہے ملزم آصف آشمی بہت شکریہ محمد سکلین جعوید اب اپ ڈیٹ کر رہے تھے